بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلى آل محمد السلام علیکم جنت کے پھل ایسے پھل جو اللہ کریم نے ہمیں اس زمین پر بھی عطا کیے ہیں وہ پانچ ہیں جو لوگ ترجمے اور سوچ سمجھ کر قرآن مجید پڑھتے ہیں وہ یقیناً ان پھلوں کے بارے میں جانتے ہوں گے آج طب اور غزہ یعنی صحت کے ماہرین ان پانچوں پھلوں کو سپر فوڈ کا درجہ دے رہے ہیں قرآن مجید میں ترتیب کے لحاظ سے سب سے پہلے سورہ رحمان میں دو پھلوں کا ذکر ہے پھر سورہ واقعہ میں دو پھلوں کا ذکر ہے اور ایک پھل کا ذکر سورہ نبا میں یعنی پارہ نمبر تیس کے شروع میں ہے آئیے جانتے ہیں کہ یہ پھل کون سے ہیں اور مختصراً یہ بھی کہ ان پھلوں کے فوائد یعنی طبی فوائد کیا ہیں لیکن کیا یہ ایک فائدہ ہی کافی نہیں کہ طبی ماہرین کہتے ہیں کہ اگر ان پھلوں کو اعتدال کے ساتھ کھایا جائے تو انسان کسی بھی بڑے مرض میں مبتلا نہیں ہوتا اندازہ کریں کہ اعتدال کے ساتھ یہ پانچ جو جنت کے پھل ہیں ان کو کھایا جائے تو کسی بھی بڑے مرض میں مبتلا نہیں ہو سکتے آپ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر سب سے پہلے پارہ نمبر ستائیس کی سورہ رحمان اور آیت نمبر اس کی ہے اٹھ سٹھ اس میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ان جنتوں میں لذیذ پھل اور خجوریں اور انار ہیں جس پھل کا سب سے پہلے جنت کے پھلوں میں سے ذکر کیا گیا ہے وہ ہے خجور اب ہم یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ خجور کیا ایسی چیز ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کی ہے اللہ تعالیٰ نے جیسے میں نے بتایا کہ جنت کا ذکر کرتے ہوئے بتایا کہ وہاں خجوروں کے درخت بھی ہوں گے خجور میں موجود فائبر پوٹاشیم کابر مگنیشیم مگنیز وائٹامن بی سکس جیسے اجزاء ہیں جو نظام حضم کو بہتر بناتے ہیں جبکہ دل کی دھڑکن کو بلکل اعتدال پر فعال رکھتے ہیں اگر اس کو روزانہ اعتدال کے ساتھ استعمال کیا جائے تو بڑا زبردست ہے اور اگر روزانہ انار کا جوس اور تین خجوروں کا استعمال کیا جائے تو دل کے امراض کے لیے یہ بہت ہی اکسیر ہے انار اور خجوریں انٹی آکسیڈنٹ سے بھرپور ہیں جو دل کی شریانوں کے سخت ہونے اور سکرنے کا خطرہ ایک تہائی یعنی تیتیس فیصد تک کم کر دیتی ہیں تیتیس فیصد تک خجور میں مگنیشیم کی موجودگی جو ہے وہ کیا کرتی ہے وہ بلیڈ پریشر میں کمی کرتی ہے اور پھر کیا کرتی ہے خون کی شریانوں کے امراض جوڑوں کے امراض الزائمر آپ سوچیں جس کا کوئی علاج ہی نہیں ہمیں ملتا الزائمر اور فالج کے خطرات سے محفوظ رکھتی ہیں خجور خجور کے بارے میں بتا رہا ہوں جو ماہرین کہتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے ماہرین مگنیز کاپر اور مگنیشیم ہڈیوں کو مضبوط اور بھرپرے پن سے پچاتے ہیں یعنی انہیں بربرا نہیں ہونے دیتے کمزور نہیں ہونے دیتے یہ ہے صرف مختصر میں نے خجور کے بارے میں بتایا اور اسی آیت میں دوسرے جس پھل کا ذکر کیا گیا ہے وہ ہے رمان یعنی انار اب انار جو ہے اللہ تعالیٰ نے انار کو جنت کا ایک ایسا پھل بتایا ہے جو اہل زمین کے لیے رب کائنات کی خاص سوغات ہے روزانہ انار انار کا جوس پینے سے انار استعمال کرنے والے جو ہیں وہ کمر کے اردگرد جن کے چربی ہے وہ اس کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور ذہنی تناؤ آج کے دور میں کون شخص ہے جو ذہنی تناؤ میں نہیں ہے یہ انار ہے انار جو آپ کا ذہنی تناؤ کم کرتا ہے اس میں فلاد اور ہائیڈرو کلورک ایسٹ کی موجودگی بھوک پیدا کرتی ہے یعنی یہ بھوک لگاتی ہے آج بہت سے لوگ اپنے بچوں کے بارے میں اپنے بڑوں کے بارے میں یہ شکایت کرتے ہیں کہ بھوک نہیں لگتی تو یہ انار جو ہے بھوک بھی لگاتا ہے انار دل کو طاقت اور جسم میں صاف خون پیدا کرتا ہے یہ ورم جگر یرکان تلی کے امراض خانسی سینے میں درد بھوک میں کمی اور ٹائی فائیڈ کے لیے مفید عدویاتی اور قدرتی غزہ ہے یعنی اس میں طبی فائد ہیں جو کہ قدرتی طور پر پائے جاتے ہیں انار کے رس میں شہد کا اضافہ کیا جائے آج کل تو بہت تیزی سے بھڑا پے کی طرف انسان بڑھا ہے تو اس میں کمی آتی ہے اور آپ بہت عرصے تک بہت عرصے تک اپنے آپ کو چاک و چوبند اور کیا محسوس کرتے ہیں آپ نے آپ کو بالکل آپ ایک جوان جوان محسوس کرتے ہیں اب جناب ہم چلتے ہیں آگے اور سورہ واقعہ ہیں سورہ واقعہ میں بھی دو پھلوں کا ذکر ہے اور سورہ واقعہ میں جو دو پھلوں کا ذکر ہے وہ کیا ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم فی صدریم مقضود و تلہم منزود جنتی وہاں ایسے باغات میں ہوں گے جن میں بیریان ہوں گی بے خار یعنی جن کے کانٹے نہیں ہوں گے اور کیلے تیبت ہے اب جناب دو اور چیزیں آپ کے سامنے آگئیں ایک تو آگیا کیلے اور دوسرے بیر ایسے بیر ایسی بیری جو بغیر کانٹوں کے ہے یہ میں نے بتایا سورہ واقعہ کی آیت نمبر اٹھائیس ہے بہت سے مفسرین اسے صدرت المنتحہ سے بھی مظہوم کرتے ہیں جسے بیری کا دخت کہا جاتا ہے تاہم اسے صدر کے درخت سے بھی مراد لی جاتی ہے ماہرین کہتے ہیں کہ بیری اور ار ار کی پتلیوں میں ایک خاص قسم کا تیل ہوتا ہے یہ صدر آئل بھی کہلاتا ہے جو جلد کو صاف کرنے میں مددکار ہوتا ہے بیر بھی غزائیت سے بھرپور پھرل ہے جو پروٹین کیلسیم سوڈیم کاربو ہائیڈریٹ وائٹامین اور مگنیشیم سے بھرا ہوا ہے مالہ مال ہے بیر میں فاس فورس اور آئرن بھی وافر مقدار میں پائے جاتے ہیں جو جسم میں خون کی گردش کو بڑھاتے ہیں تیز کرتے ہیں بہتر کرتے ہیں اور آپ کو پتا ہے جب خون کی گردش بہتر ہو ٹھیک ہو اچھی ہو تو پھر آپ کو کوئی بھی پریشانی نہیں ہوتی اور آئرن کی کمی کو دور کرتا ہے یہ یہ کم کیلریز والا فائبر سے بھرپور پھل ہے وزن کم کرنے کے لیے یہ بے حد مفید ہے اس میں وائٹامین اے سی اور مختلف نامیاتی مرقبات کی موجودگی جسم میں قوت مدافعت کو بڑھاتی ہے اس کے استعمال سے قبض سینے کی جلن میدے کی تضابیت اور نظام حضم کی شکایت بھی دور ہو جاتی ہے یہ ہے جی مختصراً جو تیسرہ پھل اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا اور وہ ہے بھیر اور اب آگے چلتے ہیں تلہ منزود کی طرف یہ تیب اتاک کیلے ہیں اور کیلے کو بھی اللہ تعالیٰ نے کیوں جنتی پھل قرار دیا ہے اس لیے کہ اس کے بے شمار فوائد ہیں لیکن بات پھر وہی ہے کہ اگر اس کو اتدال اور توازن کے ساتھ کھایا جائے یہ پھل فائبر اور پوٹیشیم کی ایک قسم پیسٹین سے بھرا ہوا ہے اسے کھانے سے جسم کو مگنیشیم وائٹامین سی بی سکس بھی مل جاتے ہیں کہ لا آئیوڈین کی کمی کو بھی پورا کرتا ہے دور کرتا ہے جو آپ کے اندر آئیوڈین کی اگر کمی ہو تو اور پھر اس کے ساتھ پٹھوں کو مضبوط بناتا ہے اور ہائی بولیڈ پریشر کو کنٹرول کرنے میں مدد دیتا ہے یہ سٹروک اور ہارڈ اٹیک سے بھی بچاتا ہے اس میں موجود پروٹیشیم، فائبر، بی سکس، وائٹامین سی دل کی صحت کے لئے بہترین ہیں اسے کھانے سے ذہنی دباؤ کو دور کرنے میں مدد ملتی ہے یہ حازمے کو بہتر بنانے میدے کے السر، سینے کی جلن تضابیت سے بچانے میں بھی مدد کرتا ہے وائٹامین اے اور بیٹا کیروٹین آنکھوں کی بنائی کو تیز کرتا ہے آئرن اور کیلشیم جسم میں ہیموگلوبین کی کمی کو پورا کرنے اور ہڈیوں کو مضبوط بنانے میں مدد دیتا ہے یہ جناب میں نے دو پھل اور ذکر کیے جو اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں جنت کے پھلوں کو قرار دیا ہے کیلہ اور بیر اس سے پہلے میں نے آپ کو بتایا وہ تھا جنابی علی خجور اور انار اور اب چلتے ہیں پانچ میں پھل کی طرف اس پھل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے جنت کے حوالے سے سورہ نبا اور اس کی آیت نمبر ہے بائیس بسم اللہ الرحمن الرحیم جو متقی ہوں گے ان کے لیے ایسا مقام کامرانی ایسی جنت ہے جہاں باغ ہوں گے اور قسم قسم کے انگور اور آگے بہت سی اور چیزوں کا ذکر کیا لیکن پھل صرف یہاں پہ انگور کا ذکر کیا جنت کے ترہ ترہ کی انگور جو ہیں وہ ہوں گے جن کے گچھے لٹکے ہوئے ہوں گے اور جب دل چاہے گا جنتی ان سے لطف اندوز ہوں گے جنت کے تحف میں اور خزانوں میں جو بہترین چیز شامل ہے وہ یہ پھل انتہائی لذیذ صحت و طبع نائی کا خزانہ رکھتا ہے اس زود حضم پھل کے کھانے سے جسم میں تازہ اور مصفی خون پیدا ہوتا ہے اب آپ اندازہ کریں کہ اگر آپ کا تازہ اور صاف خون نہ ہو تو پھر اس جسم کا کیا فائدہ یہ ہے اس پھل کی سب سے بڑی خصوصیت کہ یہ تازہ اور مصفی خون پیدا کرتا ہے جو جگر کو صحت یاب اور جسم کو لاغر اور کمزور ہونے سے بچاتا ہے یہ جناب انگور کے مختصر ترین میں نے آپ کو فائدے بتائیں آپ نے کیلے کے بارے میں جانا آپ نے انگور کے بارے میں جانا آپ نے انار کے بارے میں خجور کے بارے میں اور بیر کے بارے میں کوئی دماغ کے لیے بہتر ہے دل کے لیے بہتر ہے جگر کے لیے بہتر ہے پٹھوں کے لیے بہتر ہے آنکھوں کے لیے بہتر ہے پھر بتائیں کون سی چیز رہ گئی اور انشاءاللہ اگر آپ اس کو اعتدال کے ساتھ آپ نے اللہ کے حکم کے مطابق کھائیں گے تو یقیناً آپ کو اس کا بڑا فائدہ ہوگا اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے فرمابردار اور اپنے بندوں کے لیے اس زمین پر پانچ جنتی پھل پیدا کی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے جب قرآن مجید میں جنت کا ذکر کیا ہے تو اس میں اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان پھلوں کا بھی صرف ان پانچ پھلوں کا ذکر کیا ہے ان کے بارے میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کو خوش خبری سنا دو کہ ان کے لیے نعمت کے باغ جنت ہیں جن کے نیچے نہرے بے رہی ہیں جب انہیں ان میں سے کسی قسم کا پھل کھانے کو دیا جائے گا تو وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم کو پہلے دیا گیا تھا اور ان کو ایک دوسرے کے ہم شکل پھل یعنی میوے دیا جائیں گے اور وہاں ان کے لیے پاک بیبیاں ہوں گی اور وہ بہشتوں میں ہمیشہ سے رہیں گے لو جناب اب آپ کو واضح ہو گیا ہوگا کہ اللہ تعالی نے ہمیں یہ جو اس دنیا میں یہ پھل دی ہیں وہ وہ تمام خصوصیات نہیں رکھتے جو جنت کے یہ والے پھل رکھتے ہیں لیکن ان کی خصوصیات چیدہ چیدہ ان پھلوں کے اندر اس دنیا میں آپ کے پاس موجود ہیں جن کا طبی ماہرین نے آپ کو احطہ کر کے بتایا ہے وہاں ان پھلوں کو چونکہ زوجین کا اللہ میں نے لفظ استعمال کیا ہے کہ ہر پھل جو ہے وہ جوڑے جوڑے دو دو قسم کے دیے جائیں گے ایک پھل اسی قسم کے ذائقے کے ساتھ ہو اور پھر دوسرے پھل کے اتنے ذائقے اتنے ذائقے اتنے ذائقے کے ختم ہی نہ ہوں اور آج اسی لیے انہیں سپر فوڈ کہہ رہی ہے اللہ تعالی ہمیں ان پھلوں سے ان چیزوں سے ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبْحَلَا